اچھا یہ اس طرح سے آ رہا تو میں اس کو کر لیتا ہوں رائٹ کلک کیا کوپی ایمیج کوپی ایمیج کر کے تو یہاں پہ چلا جاتا ہوں کنٹرول وی کرتا ہوں یہ پیسٹ ہو گیا کافی بڑا سا آیا تو میں کنٹرول مائنس کر رہا ہوں کنٹرول مائنس کرنے سے ہم بیک چلے جائیں گے اور یہ میرا اوبجیکٹ آ گیا اب یہ سنگل کلر میں ہے تو یہ اوپر اوپشن آ رہا ہے ایمیج ٹریس کا ایمیج ٹریس پہ میں کلک کروں گا جیسے ہی میں نے ایمیج ٹریس پہ کلک کیا تو ہمارے پاس یہاں پر یہ ایکسپینڈ ہو کے آ گیا ویکٹر فارم میں تو یہ لاسٹ ٹیپ اس کا ایکسپینڈ ایکسپینڈ پہ کلک کیا اب ہم کیا کریں گے وائٹ ایریا پہ ڈبل کلک کر کے اس کو سائیڈ پہ کر لیں گے سائیڈ پہ جیسے گیا تو ڈبلیٹ کا بٹن ہم نے پریس کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ والا جو نیچے باس آ رہا ہے اس کو لاکھ سے سلیکٹ کر کے ڈبلیٹ اب یہ پیشے ویکٹر بچ گیا ہمارے پاس اس ویکٹر کو اٹھائیں گے تھوڑا سا ایک کورنٹ سے میں چھوٹا کروں گا اور اٹھا کر جہاں پہ میں نے لگانا اس کے قریب لے گیا اب میں اتنے ایریا کو زوم کروں گا یہ ایریا میں نے زوم کر دیا ٹھیک ہے زیڈ کا بٹن پریس کر لوں گا میں یہ زوم ٹول اور یہ کٹسر میں پلاس آ جائے گا یوں سلیکٹ کر کے زوم کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو میں کلر دیتا ہوں وائٹ کیونکہ جو میرا کنٹراسٹ ہے وہ یہی ہے بلیک اور بلو کا وائٹ اور بلو کا اس کو تھوڑا سا چھوٹا کیا میں نے شیفٹ اور آلٹ دباہ کے اگر شیفٹ آلٹ نہیں دباہوں گا تو یہ یوں ٹیرہ میرا سا ہو سکتا ہے تو شیفٹ آلٹ لازمی ہے جی واجب ہے یہ یہ سائز رکھ دیتا ہوں اس کو اٹھا کر میں نے رکھ دیا ادھر جب میں نے آئیکن لگایا تو میں پھر یہ پی ایچ جو ہے فون کا یہ نہیں لکھوں گا سیمپل یہ لیں جی یہ ہو گیا اسی طرح سے ایڈریس کا جو سائن ہے آپ وہ لگا دیں گے اور یہ آپ نے ایک سیمپل سا لیٹر ہیڈ بنا دیا اگر آپ کو سیمپل کام نہیں پسند آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت ہی سیمپل سا کام کر رہے ہیں سار تو آپ جائیں فری پک پہ فری پک کا میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پہ ایمیجز کی جگہ پہ آپ جا کے کلک کریں گے فری پہ کلک کریں گے ویکٹر پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ نے ادھر لکھنا ہے لیکٹر ہیڈ اور لیکٹر ہیڈ کے ڈیزائن آپ کے پاس آ جائیں گے اس کو کلک کریں اور یوں سرچ کر لیں سرچ آپ نے اس کو کر لیا پھر ہم یہاں سے کوئی سا بھی یہ اکیس سو دو ہزار ٹو ون نائن تھری یہ اتنے زیادہ ڈیزائن ہے ان میں سے کوئی سا بھی ایک اچھا آپ کو جو بھی ڈیزائن لگتا ہے نیچے کرتے جائیں گے آپ کے پاس ڈیزائن آتے جائیں گے ابھی تھوڑا سا مجھے لگ رہا نیٹ سلو چل رہا ہے تو آپ اگر یہ والا سادہ سا ڈیزائن پسند آپ اس کو کھول لیں اور اس کو آپ ڈانلوڈ کر لیں اور جیسے آپ کو بتایا تھا فری پک سے کس طرح سے آپ نے ڈانلوڈنگ کرنی ہے اور اس کو کیسے آپ نے ایڈٹ کرنا ہے تو وہ والا کام آپ آسانی سے دیکھیں سیمپل ہی ہے ٹھیک ہے تو لیٹر ہیڈ ہمیشہ جو ہوتے ہیں وہ سیمپل سے ہوتے ہیں جیسا ابھی آپ کے سامنے یہ ایک سٹینڈڈ اس کو کہتے ہیں سادہ سا وارٹر مارک آ گیا لوگو لگ گیا فٹر پہ کمپنی کی انفرمیشن آ گی that's it اب اس کے بعد آپ کو ڈیزائن کرنا ہے for example یہاں پہ میں نے آپ کو دیا تھا جی بزنس کارڈ تو بزنس کارڈ آپ کے جو ایمپلوئیز ہیں مینجمنٹ کے لوگ ٹھیک ہے ان کے لیے آپ بزنس کارڈ بنائیں گے تو اس کا جو سائز ہے وہ ہم لگاتے ہیں فائل میں کے نیو فائل نیو فائل میں جا کے ہم نے انچز اس کے ہوتے ہیں جی ویٹ 3.5 انچز ہائٹ 2 انچز اور یہ فرنڈ سائٹ صرف بنائیں گے اگر بیک سائٹ بھی ڈیزائن کرنی ہے تو آرٹ بورڈ ہم 2 کر لیں گے تو ابھی میں نے سیمپل وان سائٹ ہی کرنا ہے تو میں اوکے کر دیتا ہوں جیسے ہی میں نے اوکے کیا میرے پاس یہ وزڈنگ کارڈ کا سائز آ گیا اب ادھر گیا اسی لوگوں کو میں نے پکڑا یہاں پر کنٹرول وی کیا اچھ اب میں نے یہ پرنٹ کروانا ہے فور ایکزمپل لیٹر ہیڈ کو لیٹر ہیڈ کو جب میں پرنٹ کروانا ہے تو مجھے اس کو پی ڈی ایف میں آگے کمپنی کو بیجنا ہوگا تو پی ڈی ایف بنانے کے لیے فائل میں جائیں گے سیو ایز میں جائیں گے اس کی شوٹ کی ہے شیفٹ کنٹرول ایس سیو ایز میں جا کر ہمارے پاس ادھر اس کی جو سیو ایز ٹائپ اوپشن آئے گا پی ڈی ایف کا یہ آگیا اڈھو پی ڈی ایف اس کو کلک کر دیں گے اور سیو کا بٹن جو ہے اس کو پریس کریں گے اب ہمارے پاس ایک اوپشن ابھی آئے گی اس میں سے آپ نے اس کے پری سیٹ میں جانا ہے یہ یہ اوپشنز ہیں ہائی کولٹی پرنٹ ہے اس کو نیاب نے چھیڑنا آپ اگر یہ فائل پرنٹنگ کے لیے بیجنا چاہتے ہیں تو اس فائل کو آپ کریں گے پریس کولٹی پہ اگر آپ نے صرف کلائنٹ کو ویسے ہی دکھانی ہے تو آپ یہاں پہ لگنے کے سیلیکٹ کریں گے سمولیسٹ فائل سائز سمولیسٹ فائل سائز کو سیلیکٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو پی ڈی ایف ہے ورٹس ایپ پہ جلدی سے سینڈ ہو جائے گا کے بیس کے اندر اس کا سائز آئے گا تو اگر آپ نے پرنٹنگ کے لیے بجوانے ہیں اس کو تو پریس کولٹی پہ کلک کریں یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو چھوٹی سی بتاؤں گا جو آپ سب لوگوں کو فیس کرنی پڑے گی کبھی نہ کبھی کہ فریلانسنگ کے اندر بہت زیادہ فراد ہوتے ہیں ٹھیک ہے چیٹرز بہت زیادہ ہیں مارکٹ میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں جی آپ کو اندھوں نے کام دیا کہ we need a designer ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے apply کر دیا خوشی خوشی میں کہ مجھے کام مل گیا اور آپ نے کام کرنا شروع کر دیا اس کے requirement سنی اور اس نے کہا جی میں اتنے پیسے دوں گا پانچ ہزار رپے دوں گا ایک letter head بنانے کا ایک logo بنانے کا دس ہزار دوں گا آپ بھی خوشی خوشی کام کرنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے اب آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی advance دو پھر میں کام کروں گا وہ کہتا ہے نہیں آپ کام پہلے کریں آپ دکھائیں کہ آپ کا کام کیسا ہے اگر مجھے پسند آیا تو میں آپ کو full payment کر دوں گا تو ایسے لوگوں سے آپ نے بچنا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ اپنا پہلے portfolio بنانے portfolio کے لیے یہ آپ سے کروا رہا ہوں اصل میں کہ آپ جب یہ کسی بھی ایک brand کو launch کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں بنا لیں گے تو آپ کا تو portfolio ایسی بن گیا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک سکول کا کام کیا تھا اور اس کام کے اندر دیکھیں یہ logo بھی بنایا میں نے یہ میرا facebook کا cover page کا design ہے یہ letter head کا design ہے یہ میرے business card کا design ہے یہ envelope میں میں نے بنائی ہے student ID card بنائی ہو گا یہ teacher ID card بنائی ہے یہ میں نے flex کا design بنائی ہے تو یہ میرے ایک brand کا کام ہے تو میں نے اس سے lump sum جو ہے وہ 30-40-50-000 charge کیے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح بات کر سکتے ہیں اور اس سارے کام کو آپ اپنی PDF file میں arrange کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کس طرح کرنے ہیں وہ بھی آپ کو میں بتا دوں گا کس طرح سے آپ اپنا portfolio بنائیں گے کیونکہ وہ ہمارے course کا حصہ ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پر poster پر لکھا تھا میں نے یہ پندرہ نمبر والا point portfolio تو portfolio بنانا آپ کو بتانا میرا فرض ہے اچھا اب letter head کو PDF میں save کر لیا ٹھیک ہے visiting card کی باری آئی visiting card کیلئے logo لگایا ہم نے logo کو اگر خود اپنا آپ نے بنانا ہے design تو no issue یہاں پہ آپ رکھ دیں جی logo center میں میں آپ کے سامنے بھی خود ایک design تیار کر لیتا ہوں ایک side آپ اس کی بنا دیں گے یوں ٹھیک ہے logo آپ نے رکھ دیا یوں یہ لیں design تیار ہے اب ادھر آئے گی company کی information ساری اس کا یوں center آپ نے لے لینا ٹھیک ہے جی تو company information میں اب یہ چیز ہے اس کو log کر دیں control 2 کے ساتھ t کا button دبائیں tax لکھیں ادھر 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 آپ لکھ دیں جی principle یا ہم لکھ دیں for example ادھر میں لکھتا ہوں کوئی بھی نام قاسم ملک اور اس کو تھوڑا سا بڑا کیا bold کیا font white رکھا یہ ہو گیا اس کا duplicate لگیا اس کو کریں گے regular یہ چیز بنا دی اب اس سارے کو آپ نے کیا duplicate یا نیچے والے کو آپ بگڑ لیں گے یوں اور ادھر آپ یوں duplicate چلا دیں گے تین چار یہ چلا دی ہے اس کو اٹھایا تھوڑا سا آگے ادھر آپ آئیکن لگائیں گے for example آپ نے لکھا جی 0321 111 218 ادھر آپ لکھ دیں گے info at the rate education dot edu dot pk ادھر آپ نے لکھ دیا for example آئیکنز لگانے کے لیے آپ آئیکنز سیٹ بھی پکڑ لیں گے تو وہ زیادہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا جی جیسے آپ لکھ دیتے ہیں یہاں پہ آئیکن سیٹ یہ آپ کے پاس آگیا آئیکن سیٹ ٹھیک ہے اس کو آپ کھول لیں گے اور ایک دفعہ میں expand کر لیں گے اس کو اب اس میں دیکھیں ویب سائٹ کا بھی پڑھا ہے اور یہ پرسن سائن بھی ہے اس میں ای میل کا کرتا ہوں کھول کرتا ہوں کھول کرتا ہوں اور یہ کافی بڑا سا آگیا تو اس کو میں کیا کرتا ہوں کھول کر کے چھوٹا کر لیتا ہوں اٹھا کے اس کو سائیڈ پہ کیا اور ادھر یہ اس کو کر دیا image trace image trace کرنے کے بعد ہم اس کو کریں گے expand expand کیا چلیں کہانی ختم fight پہ ڈبل کلک کر کے یہ سفید رنگ پہ ڈبل کلک کیا اس کو کر لیا سائیڈ پہ اور delete کر دیا اچھا مجھے کیا آگیا چاہیے phone number چاہیے سائیڈ پہ کر لیتا ہوں اور مجھے چاہیے email یہ تو group نہیں ہوئے اس کو کر بھی چاہیے چھ ہو گیا چلیں یہ چار سائن پکڑے باقی مجھے نہیں چاہیے تو اس کو ہم کر دیتے ہیں select کر delete یہ والا بھی area delete یہ چاہیے ان سب کو پکڑا بلکہ اس کا white area ختم کر دیتے ہیں delete یہ ایک دو میں delete کا button دبا رہا ہوں click کر یہ دیکھیں یہ ہو گیا جی ٹھیک ہے اب اس سارے کو select کیا اور تھوڑا سا میں اس کو کر لیتا ہوں چھوٹا اور یہاں پہ رکھ دیا اس کو art board اب میں کروں control zero fit screen تھوڑا سا اس کو کیا میں نے اور چھوٹا چل لیں جی اب یہ مجھے ادھر چاہیے یہ ادھر چاہیے تھوڑا میں اور زوم کرتا ہوں ایک دو تین چار یہ align tools ہے بلکل straight رکھے ہم نے phone کو تھوڑا سا اوپر کی طرف اور یہ آگیا اب سب کا size تھوڑا تھوڑا میں کام کرتا ہوں کٹھا select کر کروں گا تو ان میں خوبصورتی دے گی یہ phone number کے جگہ phone number click کر shift دبا کے پہلے تھوڑا سا اس کو pick کرنا ہے پھر shift دبا لینا میں نے یوں رکھا اس کو click کیا یوں اور یہ آگیا چلیں جی اب ان کا gap بھی equal ہونا چاہیے gap کم زیادہ نہ ہو آپس میں ان کا وہ بھی آپ لوگ نے دیکھنا ہے اس سے پھر چیزیں خوبصورت لگتی ہیں gap بھی equal ہوگا تو اب میں کیا کروں گا ان سب کو click کر کے آئی drop tool سے یہ میرا ہو گیا بلکل سیمپل سا تیار اوکی اب یہاں پر کیا کروں گا اس کو save کروں گا save کیسے کروں گا control old s کلائنٹ کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں جو کہتا ہی پہلے کام کر پھر پیسے دوں گا شروع میں کام پکڑ لیں لیکن کام پکڑ لیں کیلئے آپ کیا کریں آپ اس کو فائل نہ بیجیں اور آپ اس کو کام اس طرح سینڈ کریں گے ایسے موبائل کا سکرین شور لیں گے کی بورڈ پہ بٹن ہوتا ہے پی آر این ٹی اور آگے لکھا ہوتا ہے س س آر این سکرین تو اس بٹن کے ساتھ آپ اپنا لیں گے سکرین پرنٹ اور اس کو ویٹس ایپ کر دیں کہ یہ دیکھو یا اس سے بھی اگر آپ نے اچھا کام کرنا تھا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے فون سے اپنی سکرین کی تصویر اتار کے کلائنٹ کو دکھائیں گے بھائی دیکھو کام ٹھیک ہے اگر ٹھیک ہے اس کو کہنا آپ کا کام ہو گیا ہے اب مجھے آپ پیمنٹ بیج میں آپ کو فائلز بیج دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس طرح اور ہلکی بھلکی ایڈیٹنگ کر کے آپ کا کام بنا پڑا ہوگا تو کام کرنا آسان رہے گا جلدی ہو جائے گا اس کو بھی آپ پی سے میں نے اگر ڈیزائن کرنا ہے سٹوڈنگ کا آئی ڈی کار تو سٹوڈنگ آئی ڈی کار ڈیزائن کرنے کے لیے مجھے سٹوڈنگ آئی ڈی کار کا سائز پتا ہونا چاہیے تو اس کا پتا لگوانے کے لیے ہم گوگل انکل سے پوچھ لیتے ہیں کہ سٹوڈنگ آئی ڈی کار سائز ان انچیز کیونکہ یہ بھی پرنٹ ہوتا ہے پی وی سی کار بنتا ہے اس کا ٹھیک ہے جی تو اس کا سائز ابھی گوگل پہ آ جائے گا ہمارا پار یہ آئی گیا سائز یہ لیں ہم نے یہ بنانا ہے اس طرح سے تو اس کی ویٹھ بھی وہی ہے جو ایک ویسٹنگ کارڈ کی ویٹھ ہوتی ہے بزنس کارڈ کی بس آپ اس کو لینڈ سکیپ کر دیں سیمپل اس ٹھیک ہے تو کیونکہ جو ہمارے کارڈ ہوتے ہیں نا جیسے ہمارا ایٹی ایم کارڈ ہے آئی ڈی کارڈ ہے سٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ ہے آل موسٹ آپ پکٹ چیک کریں گے تو ہم اس کارڈ کو کریں گے شیفٹ آرٹ برڈ کو سیلیکٹ کریں گے اس کو کریں گے آل کار بٹن ساتھ دوبلی کیا دوبلی کرنے کے بعد ہم اوپر ادھر ایک اوپشن آ رہا پوٹریٹ اس کو پوٹریٹ پر کلک کر لیں گے تو یہ ہمارا سائز لگ گیا وزڈنگ کارڈ کا اب ہم کیا کریں گے جی یہ انفرمیشن جو ہے اس کو کر دیتے ہیں سائیڈ پہ کیونکہ یہ پرانے کارڈ سے کوپی ہوگی ہے اچھا اب جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ ڈیزائن بنا ہوگا جی اس نے کیا تصویر لگائی یہ ہو گیا یہ کلر ٹکل لیا میں ساتھ والے آرٹ ورڈ سے اس کو اٹھایا میں یہاں پہ رکھ دیا اور تھوڑا سا اس کو کر لیتا ہوں ایکسلنٹ یہ جو انفرمیشن ہے اس کو میں کر دیتا ہوں تھوڑا سا چھوٹا اور یوں رکھ دیتا ہوں اور اس کو یہ پوٹو لگانے کے لیے سرکل لیا میں سرکل لے کے میں رکھ دیا یہاں پہ ٹھیک ہے جی اب میں نیٹ پہ جاتا ہوں اور ایک پکچر لیتا ہوں یہ لکھتا ہوں سٹوڈنٹ یہاں سے میں کوئی بھی فوٹو لے لیتا ہوں لیٹس پوز دیس ون ٹھیک ہے جی اس کو میں کرتا ہوں کوپ ایمیج کوپ ایمیج پہ آ کے کنٹرول وی کنٹرول وی سے یہ تصویر یہاں پہ آ گئی اس کو کرتا ہوں تھوڑا سا چھوٹا ایسے اور اتنے ایریا پہ آ کے میں اس کو سرکل کو رکھتا ہوں یوں سرکل میرا اوپر ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ایک سرکل کا لیا میں نے ڈبلی کے ٹھیک ہے ڈبلی کے کیوں لیا بتاتا ہوں آپ کو آوٹ لائن بنانے کے لیے دونوں کو سیلیٹ کیا رائٹ کلک کر کے یہاں پہ اوپشن آتا ہے make clipping mask make clipping mask پہ کلک کر لیا یہ تصویر کافی چھوٹی لگ رہی ہے تو میں اس پہ کروں گا ڈبل کلک کرنے کے بعد ایک کورنٹ سے میں تھوڑا سا زوم کروں گا اب ری گی سرکل کے اندر یہ اس طرح سے آ گئی ٹھیک ہے جی اوکے سائیڈ پہ کلک کیا ان دونوں اس کو میں پکڑ لیتا ہوں اور filling اس کی کر دیتا ہوں بند outline میں رکھ دیتا ہوں یعنی ڈارٹ blue stroke اس کا تھوڑا سا increase کر دیتا ہوں اب ان دونوں کو کٹھا select کر کے align tool سے یوں align کر دیا تو یہ ہو گیا جی اب اس کا دینا ہے نام تو نام لکھنے کے لیے میں صرف یہاں پہ یوں چلا جاتا ہوں یہ دے دیا جی نام that's it یہ ادھر ایک اور ہم ورائٹی لگا دیتے ہیں یہ لے اس کا کرر ہم کر دیتے ہیں this one اچھا ویسے اصولاً یہ ہوتا ہے کہ جو cards ہوتے ہیں وہ front اور back بنتے ہیں shift o سے آپ اس کا duplicate لیں گے یہ اس کی front side ہوگی ایک اس کی آپ back side بنائیں گے جتنے بھی addresses ہوتے ہیں company کے back end پہ آتے ہیں یہ آپ barcode لگا سکتے ہیں تو barcode کی نا جو script ہے وہ آپ install کرنی پڑے گی اگر آپ یہ script میں جائیں ہمارے پاس یہ پہ جو scripting ہے وہ صرف یہ چار چیزیں ہمارے پاس آرہی ہیں ٹھیک ہے تو script install کرنی آپ کو باتاؤں گا اس لیے مجھے list creator کو بند کرنا پڑے گا پھر بار code کا script اور کچھ ایک دو options ہیں وہ آ جائیں گی ٹھیک ہے تو وہ بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تو اس طرح اس کی جو back side ہے وہ آپ الگ سے بنائیں گے barcode اس کے اوپر آپ لگا لیں گے تو online بھی بنتا barcode illustrator کے اندر بھی option ہوتی ہے barcode بنانے کی تو اس طریقے سے آپ cards بنال لیں ٹھیک ہے teachers کے card بنال لیں اور یہ flex ہے flex کا design تیار کر لیں یہ feet میں لگائیں جیسے 10 feet ہے 12 سے multiply کریں گے یہ total آپ کا بنے گا 120 inches یوں ٹھیک ہے diary کا design ہے diary کا design بنانے کے لیے آپ نیٹ سے size کوئی بھی لے لیں standard size اور اس کا cover page آپ نے بنانا ہے اور باقی جو line لگانی ہے کچھ بھی تو اس کے لیے آپ ادھر یہ cardboard بنالیں گے for example آپ نے یہ cardboard بنایا ٹھیک لیں یہ line لگائیں اس کو آپ color دے دیں یہاں سے black اور یوں ادھر آپ آجیں control d control d کرتے جائیں یہ lines لگ جائیں گی ٹھیک ہے last پہ آپ آکے اگر company کا logo لگانا چاہتے ہیں وہ لگا دیں یہاں پہ لگا دیں اور ادھر آپ option دے دیں date کی لگا دیں یوں اس کی بھی outline آپ on کر دیں یہ بلکل یہ بھی بہت سمپل سا کام کر رہا ہوں آپ لوگ نے دکھانی ہے کہ آپ مجھے کس طرح کا کام کر کر کے بیجتے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی بھی آپ کو ایشو ہو آپ پوچھ سکتے ہیں اور جو بھی آپ کام کرتے ہوئے آپ مجھے بتائیے گا سپیل چیک کی میں آپ کو شورٹ کی دوبارہ بتا دیتا ہوں کنٹرول آئی کریں گے تو آپ کے پاس سپیل چیک کا option آتا ہے آپ پہ start پہ کلک کر کے اپنے spelling جو ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کو جیسے کاسیم کریں وہ سپیل چینج ہوگا آپ پھر کر دیں ٹھیک ہے جی تو کوئی بھی آپ کو آتا میرے سے پوچھ سکتے ہیں باقی دونوں جو ریکارڈنگ جا میں اپلوڈ کر دیتا ہوں جزا کر دیتا